محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کے یہاں پر چار پائیوں میں بہت زیادہ کھٹمل نظر آتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں کھٹملوں کو بھغانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بھاگ پاتے ہیں اور راتوں کی نینے خراب ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ کامیاب رہے گا کہ جہاں پر بہت زیادہ مچھر رہتے ہوں اور مچھر دانی میسر نہ ہو اور گرمیوں کے موسم میں مچھر بہت زیادہ پریشان کریں تو آج میں ان دونوں چیزوں کو بھگانے کے لیے دو اپائے بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ دونوں گھرے لو اپائے ہیں اگر آپ نے اس کو کر لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالہ پھر آپ کے بستر پر نہ ہی کھٹمل آئیں گے اور نہ ہی آپ کے پاس میں کوئی مچھر بھٹکے گا کرنا کیا ہوگا کہ دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کھٹمل بھگانے کے لیے اجوائن لینا ہے آپ سو گرام اجوائن لے لیجئے اجوائن لینے کے بعد اس کو کسی سوتی کپڑے میں جو ہلکا کپڑا ہوتا ہے اس میں پوٹلی باندھ لیجئے گا پوٹلی باندھنے کے بعد اسی پوٹلیا کو آپ کو جو ہے پلنگ کے پائیتی میں باندھ دینا ہے سمجھے پلنگ کے پائیتی میں باندھ دیں گے تو اس طریقے سے باندھنے سے پلنگ کے جتنے بھی کھٹمل ہوں گے اس پوٹلی کے باندھنے کی وجہ سے بھاگ جائیں گے اسی طریقے سے جو دوسرا اپائے ہے مچھروں کو بھگانے کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مچھر دانے وائے سر نہ ہوتی ہو تو گرمی کے موسم میں مچھر بہت زیادہ کاٹ رہے ہوں تو بستر پر دو تین جگہ آپ تلسی کے پتے پھیلا دیں سمجھے تو بستر پر دو تین جگہ جب آپ تلسی کے پتے پھیلا دیں گے تو اس طرح کرنے سے مچھر پھر آپ کے پاس نہیں آئیں گے آپ کے پاس سارے مچھر بھاگ جائیں گے انشاءاللہ